ہماری کچھن میں بار رہا ہے اچار گوشت میں بنا رہا ہوں اپنی بیٹی کی فرمائش پر اچار گوشت کی رسپی دیکھنے کے لئے آپ کو میرے ویڈیو کو اند تک دیکھنا پڑے گا میں نے 500 گرام چکن لے لیا اور آپ چکن کو ملانیٹ کریں گے آپ نے مسئلہ اپنے ٹیسٹ کے وارنگ یوز کرنا ہے آپ کو زیادہ سپائسی پساند ہے اپنی مسائل کرنے کے لئے آپ نے مسائل کریں اپنے مسائل کریں اپنے مسائل کرنے کے لئے مسائل کریں یہاں پہ تقریباً ڈال کریں اپنے مسائل کریں گے ڈال دیا یوگرٹ میں نے تقریباً ڈال دینا ہے ایک کپی کری میں اس میں یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں اس میں یوگرٹ چلا گیا میں اس کو مکس کر دوں گی مسالے کو بھی اور یوگرٹ کو بھی میں اس کو میرین ایڈ کر کے تقریبا تقریبا ون آور کے لیے چھوڑ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اسے جو ہے وہ ہاف آور کے لیے چھوڑ سکتے ہیں ایک گھنٹہ یہ میرا فریٹ پہ رہے گا اب باقی کا سارے سٹیپ میں آپ سے باہر میں شر کرتی ہوں تو اب ہم نے لے لیے ہیں پین میں میں ڈال دوں گی پیاز پیاز تقریبا میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور وہ کٹ لیا تھا اور یہ پین میں چلے جائیں گے پیاز میں آئل جائے گا آئل میں ہاف کپ یوز کروں گی مسالہ جوزی جوزی سے لگتا ہے اگر آئل زیادہ نہیں آئلی پونٹ زیادہ نہیں ڈالیں گے پیاز ہمارے بڑے اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں اب میں اس میں این اے ایڈ کروں گی آدھ اکھ لہشن کا پیسٹ ٹو ٹی بلسپون ہی چلے گیا اس پوائن پر پیاز بڑے اچھے سے براون ہو جائے ہمیں دولے ہمیں پانی آئلیں گے اور یہاں پہ پیاز گلائیں گے پیاز کی پیسٹ بنا دیں گے پانی آئل کریں گے پانی آئل کریں گے پیاز آئل کریں گے آماری پیاز آئمتیکلی صافت ہو جاتی گی گرین چلی کے لیے چھوٹا 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 کچھ بیج نے کس کیا ہے مجھے اگر کے لیے چھوٹے لیے چھوٹے لیے جولین جیسی سے اس کو hated چلی اس کو پھر کھلے لیا ہے اُmائلے مطلقا ہے جو اچار مسائلہ فیل کروں گی آپ کو اچار مسائلہ ہمیر آپ کے پاس ہمیر اپنا چاہ رہی ہیں راڑی مر کے پاس میری مساملہ نیت میں آپ کو اگرین اس کو بتا دوں اس میں جائے گا رائی دانا، کلونجی، سونف، میتھی کی دانیں اور تھوڑی سرسوں کی دانیں اور ساتھ جائے گا سونف، اجوائن، دڑا میرج اور دھینیا سابود دھینیا ہاتھ میں آپ کسی لال مرچ رہیں گے کسی لال مرچ کے ساتھ ساتھ آپ نے سوڈ لے لینا ہے اور حلدی اور یہ سائے چیزیں آپ جب سوڈ پسٹ بنا لیں اور یہ آپ جوز کریں گے اچار مسالہ اچار مسالہ یہ میں نے اچار مسالہ لے لیا اور اچار مسالہ میں نے لیا ہے تقریبا جتنی آپ کی مرچے ہیں ایک ٹیبل سپون ایک مرچ کے لیے کاپی ہے میرے پاس چوہیں وہ اچار مسالہ ہاں اچار مسالہ لے لیا اب اس میں میں لیمان جوس ایڈ کروں گے یہ لیمان جوس جا رہا ہے اس میں اچھا اتنا ہی اپنے لیمن جوس ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس کو میں نے لیمن جوس ڈال کے اچھے سے جو ہے وہ گیلا کر لیا ہے اور اب میں اس کو یہ دیکھیں مرچوں میں فیل کروں گی یہ مرچ ہے میرے پاس میں اس کو کٹ لگا لیا تھا اور یہ دیکھیں اب اس میں میں فیل کروں گی یہ جا رہے جی اس میں یہ میری ایک میٹ دیکھیں بڑے ملکس کا فیل ہو گئی ہے یہ اس کے اندر چلا گیا یہ دیکھیں جی میں اس میں ڈال دوں گی ابھی ہم نے تین ٹماتے چار میڈیم سرس کے ٹماتے لیا تھے یا ان کے پیس منا لی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہی پیس بھی میں اس میں ایڈ کر دی اور کوئی چیز ڈیز آیا نہیں کہنی اس کے ساتھ سے ہم لوگ جو ہے اس کو اچھے سے ساف کر دیں گے سوالٹ میں ڈال رہی ہوں اس میں وان ٹیبل سپون اس کو ڈھک دینا ہے اچھے سے اور پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے 15-20 منٹ ہمیں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں بڑے مزر سے جو ہے وہ میرا چپنا ریڈی ہو رہا ہے اب بس ٹکن اچھے سے گل سکا ہے اب اس میں پانی جو ہے وہ ڈرائی کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی بڑے مزر سے کھو گئی اور ابھی یہ مزید کھو گئی اس کا پانی ڈرائی ہوگا اتنے ٹائم کے لیے میں ابھی اس میں اس کی بنائی کروں گی اور تیز آنجو بنائی کروں گی آئیں تیز کرتے ہیں اب چلتے ہیں اس کی بنائی کی جانے بڑے مزر سے میری جو ہنڈیا وہ تیار ہو رہی ہے اب میں اس میں جو ہے وہ گرین چلی سے ایڈ کروں گی جو میں نے کٹ کر کھو گی وہ جا رہی ہے اس میں گرین چلی ادریک جولین سائز میں کٹی ہوئی اور یہ چلی جن کو میں نے مسالہ لگا کر رکھا تھا وہ جا رہی ہے مسالے کی جو چلی ہیں اس میں اس طرح سے دیکھیں بلکل اس کے ساتھ میں آپ کے ات کے مسالہ اس کے اندر کھو ہڑے پہنچ مٹس نے actions میں ڈھایں دنیا ج انہیں دھنیا دھنیا مہرج میں ہیں پھریں secure دھنیان دھنیا میئے اور دھنیا ملے انہوں نے اس کے اخز�ین میں ایکسی کٹی موسیقی